بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے سٹوڈنٹس آج سے میں آپ کے لئے کمیسٹری کا ایفیسی کا کورس شروع کروں گا اس میں میں سارا کورس انشاءاللہ سال کروں گا آج کی انٹرڈکٹی ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم کچھ بیسک کنسیفٹ کے بارے میں پڑھیں گے جیسے کہ ہمارے پاس ہم مولیلیٹی ہو گئی مولیلیٹی ہو گئی اور نورمیلیٹی ہو گئی ان تینوں کنسیفٹ کو آج ہم پڑھیں گے اور ان میں فرق کو سمجھیں گے انشاءاللہ تو پہلے پہلے ہمارے پاس ہے مولیلیٹی کیا ہوتی ہے مولیلیٹی کو ہم small m سے ڈینوٹ کرتے ہیں مولیلیٹی کو ہم اس طرح ڈیفائنڈ کریں گے مولیلیٹی is the number of ڈی فلاگ ب ambient ڈیف 회 pictures ڈیفائنڈ کریں feu ڈیفارنڈ کریں اور ڈیفارنڈ کریں گے ڈیفارنڈ کریں گے نگیز this last part is important that one liter of solution mathematically اس کو ہم کائسے لکنگے mathematically molarity will be equal to number of moles of solute divide by one liter of solution تو اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں molality کی طرف پھر ہم ان دونوں میں فرق کو سمجھیں گے molality اس کا ہم capital M سے ظاہر کرتے ہیں molality کیا ہے molality is the number of moles of solute in 1 کیجے آفا solvent this last part is again important it denote one part of 1 کیجے آفا solvent mathematically ہم اس کو کیسے رکھیں گے M will be equal to number of moles of solute divide by 1 کیجے آفا solvent اب ہم ایک practical example لیں گے for example یہ ہمارے پاس ایک graduated beaker ہے جس میں جس میں 5 example ہم لوگوں نے ایک لیٹر پانی لے لیا اس میں پانی ہے سوری ہمارے پاس ایک graduated cylinder ہے جس میں ہم لوگوں نے پانی لے لیا اس میں ہم for example ایک mol sodem chloride solution بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس میں sodem chloride ڈالیں گے ڈالیں گے 6.02 multiplied by 10 to the power 23 particles ہوں گے اور یہ ایک mol میں اتنے particle ہوتے ہیں اور ایک mol کا molecular weight کتنا ہوگا sodium کا molecular weight atomic weight 8 ہے 23 chlorine کا 35.5 ہے تو اس کا molecular weight 85.5 ہو جائے گا ہم 85.5 گرام اس میں sodem chloride particle sodem chloride ڈالیں گے اس کو ڈیزال کریں گے ڈیزال کرنے کے بعد ہم اس کا volume make برابر کریں گے یہ for example 100 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1000 1000 1000 تو ہم اس میں مزید پانی ڈالیں گے اور والیوم کو 1000 تک برابر کریں گے تو یہ ہمارے ساتھ کلائے گا ہمارے پاس کلائے گا ایک لڈر لڈر 1 مولر solution of sodium chloride اب ہم ایک اور example لیتے ہیں for example ہم اسی cylinder کو لیتے ہیں اور اس میں سے ہم ہم یہ جو sodium chloride کے molecules ہیں ان کو ہم بلفل اس میں سے نکالتے ہیں جب ہم ان molecules کو ہٹائیں گے باہر کریں گے تو یہاں پر ایک کالا سپارٹ یا hole بن جائے گا یہاں پر ایک hole بن جائے گا اس طرح اگر اس molecules کو ہم ہٹائیں گے تو یہاں پر ایک hole بن جائے گا اس طرح اس میں hole بنتی جائیں گے یہ particle نہیں ہے یہ black black spaces ہیں اس کو ہم holes کہتے ہیں یہ black spaces بن جائیں گے لیکن water چونکہ اپنے level کو برقرار رکھتا ہے تو کچھ ٹائم کے بعد کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ یہاں بلکہ اس کو اس جگہ پر بناتے ہیں تاکہ فرق واضح نظر آئے تو یہ پانی کے molecules ادھر آئیں گے اس hole کو بریں گے یہ پانی کے molecules اس طرح آئیں گے ان holes کو برتے رہیں گے پانی کے molecules ان holes کو بریں گے آٹومیٹکلی ہمارے پاس یہ والیوم کتنا ہو جائے گے اس کی بجائے تھوڑا سا کم ہو جائے گا ہمارے ساتھ پہلے اگر اتنا تھا تو ابھی ہمارے پاس والیوم پانی کا اتنا ہو جائے گا یہ نہیں کی توڑا ہمارے پاس سو وارٹر کا والیوم کم ہو جائے گا ہیں لینپ dai крی fak Vivian وہاں پھر مارے پھلا جائے یہ ٹی پر ٹی پل ٹی ٹی ڈے ٹی liter ہیں پوائنٹ ٹرپل نائن لیٹر ہو گیا تاوزن ایمل کی وجہ ہے اب اگر ہم اس میں وہی سوڈیم کلورائیڈ ڈالیں جو کہ ہم لوگوں نے پہلے اس کیس میں ڈالا تھا تو ہمارے پاس سکس پوائنٹ زیرو ٹو ملٹیپلائیڈ بائی ٹی ملٹیپلائیڈ بائی ٹی ملٹیپلائیڈ پور ٹوانٹی تری پارٹیکل اور ٹوانٹ اشاریہ پانچ گرام اگر ہم اس میں سوڈیم کلورائیڈ ڈالیں گے سوڈیم کلورائیڈ ڈالیں گے تو ہمارے پاس مولیلٹی کتنی ہو جائے گی مولیلٹی کے فرمولا ہم لوگوں نے پڑھا ہے مولیلٹی اس اکول ٹو نمبر آف مولز آف سالیٹ نمبر آف مولز تو ایک ہی مول ہے انہوں ون کلوگرام آف ہوں سالوینٹ سالوینٹ ہمارے پاس کیا ہے وارڈر ہے نمبر آف مولز ہمارے پاس کتنی ہے ون ہے تو ہمارے پاس سو ہمارے پاس ون مول آف ہوں سوڈیم کلورائیڈ ہو جائے گا دیوائیڈ بھائی اب ہمارے پاس ویلیم پوائنٹ نائن نائن لٹر ہے پانی کیلئے ایک لٹر ایک کیجی کے برابر ہوتا ہے تو پوائنٹ نائن نائن لٹر پوائنٹ نائن نائن کیجی کے برابر ہو جائے گا تو ایک ڈیوائیڈ بھائی ایک کیجی کی بجائے ہمارے پاس ابھی کیا ہو جائے گا پوائنٹ نائن نائن کیجی تو ہماری مولیلٹ کیا ہو جائے گی ون پوائنٹ زیرو ون ہمارے پاس مولیلٹی آ جائے گی تو ہمارے پاس وہ سلوشن جس کی مولیلٹی ایک تھی جب اسی کنڈیشن میں ہم نے اس کو بنایا تو اس کی مولیلٹی ون پوائنٹ زیرو ون یعنی کی توڑی سی ایکچوالسی زیادہ ہو گئی تو مولل سلوشن بنانے کیلئے کیا طریقہ کار کریں گے ہم مولل سلوشن بنانے کیلئے ہم پہلے وارڈر لیں گے ایک کیجو وارڈر لیں گے پورا ایک کیجو وارڈر کے میں ہم پھر یہی سوڈیم کورورائیڈ ڈالیں گے تب ہمارے پاس ایسے سلوشن کی مولیلٹی ایک ہوگی تو پیارے سٹونٹس آپ نے دیکھ لیا کہ اگر ہم ایک مولل مولر سلوشن بناتے ہیں اس میں ہم پیریں تھوڑا سا وارڈر لیتے ہیں یا ہاف کونٹی میں وارڈر لیتے ہیں اگر ہم کوئی مولل سلوشن مولر سلوشن بناتے ہیں مولر سلوشن بناتے ہیں اس کے لئے ہم ایک لیٹر وارڈر کا آدھا حصہ انہی پانچ سو ایمل تک لیتے ہیں اس میں ہم اپنا سلوشن ڈالتے ہیں پھر اس کو ڈیزال کرنے کے بعد والیوم کو فائنلی میک اپ کرتے ہیں تاوزن ڈ ایمل تک کیونکہ جو سلوشن جاتا ہے وہ انٹر مالیکلر سپیسز کے علاوہ بھی رہ جاتا ہے اور وہ ہمارے والیوم کو ایفیکٹ کرتا ہے اس لئے ہم لوگ فائنل والیوم میک اپ کرتے ہیں تاوزن ڈ ایمل کو یہ اس ڈیفنیشن کے تیت کے نمبر اف مول اف سلیوٹ ون مول فر ایسامپل اپنیشن کے تید کے لئے ہمیں اگر ہم اس طرح کی نہیں کرتے ہیں ہم ایک کی جی پانی نی لیتے ہیں ہم پانی لیتے ہیں اوس میں سور راہی ڈالتے ہیں اور ایک کی جی کو والیوم برابر کرتے ہیں تو ہمارا مولیلیٹی ایک سے زیادہ آئے گا اب ہمارے پاس ایک تیسرا کنسپٹ ہے وہ کنسپٹ ہیں نورمیلیٹی کا نورمیلیٹی کیا ہے اس کو ہم ان سے ظاہر کرتے ہیں وات اس نورمیلیٹی نورمیلیٹی کو ہم ڈیفائنڈ کریں گے این نمبر آف گرامز ایکیویلنٹ آف سلوٹ ڈیزارڈ ان ون لیٹر آف سلویشن ماتھمیٹیکلی ہم اس کو کیا ایسے لکھیں گے نمبر آف گرام ایکیویلنٹ آف سلوٹ ڈیزارڈ ان ڈیزارڈ ایکیویلنٹ آف سلویشن ماتھمیٹیکلی ہم اس کو اس طرح لکھیں گے ڈیزارڈ ایکیویلنٹ آف گرامز ڈیزارڈ ایکیویلنٹ آف سلوٹ ڈیویڈ بائی ڈیزارڈ ایکیویلنٹ آف سلویشن ان لیٹر نمبر آف گرامز ایکیویلنٹ آف سلوٹ کا کیا مطلب ہے نمبر آف گرامز ایکیویلنٹ آف سلوٹ کا ہم کیسے معلوم کریں گے آف سلوٹ کا ہم معلوم کریں گے اس طرح کے نمبر آف گرامز ایکیویلنٹ آف سلوٹ ایکیویلنٹ آف سلوٹ ایکیویلنٹ آف آف سلوٹ ایکیویلنٹ ماس کو ہم کیسے معلوم کریں گے ایکیویلنٹ ماس کا ایک الگ سا فرمولہ ہے ایکیویلنٹ ماس اس ایکیویلنٹ آف مولر ماس ٹیویڈ بائی این فکٹر آر ویلنٹ 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 اس کی اوپر ہم ایکزامپل لیں گے ہم لوگ انہیں مگنیشم ہارڈ روکسائیڈ ایک مول مگنیشم ہارڈ روکسائیڈ پانی سو ایمل پانی میں حال کیا تو اس کی نورمیلیٹی کیا ہوگی ہمارے پاس مگنیشم ہارڈ روکسائیڈ کے مالیکلر ویٹ کیا ہے فیفٹی ایٹ گرامز ہمارے پاس فرمولی مکنیشن number of grams equivalent of solute dissolved by volume of solution in liters r and mL تو how we will calculate we will first of all calculate this equivalent mass what will be this equivalent mass because in this formula we need this and in this formula we need this one equivalent mass کیسے ہوگا molar mass tau1 divide by sorry this is magnesium hydroxide and you are taken to all and you are taken to all and this is valency migration 2 and 50 divided by 2 we will get to 29 so we have this equivalent mass 29 now we will put it if we have this equation we will put it so we will put it number of gram equivalent number of gram equivalent mass of salute 1 mole 1 mole mass maximum 29 2 number of gram equivalent number of gram equivalent آ جائیں گے تو ہمارے پاس نارمیلٹی اس ویلیو کا اگر ہم اس ایکویشن میں پٹ کریں گے ہمارے پاس کتنا آ جائے گا نارمیلٹی ہو جائے گا نمبر آف گرامی کیولنٹ افسلوٹ 2 ہے ویلیوم پانچ سو ن ملٹیپلائیڈ بائی تاؤزین کیونکہ ہمارے پاس ویلیوم پانچ سو ایمل ہے تو ہم دیوارڈ بائی پانچ سو ملٹیپلائیڈ بائی تاؤزین ایمل کریں گے یہ ہم آپ کو بتائیں گے اگلے اسی لیکچر کے کنٹینیوٹی میں کہ ہم اس کو ہزار کی بجائے اگر پانچ سو میں کرنا ہے تو اس کے لئے کیا فرمو رہی ہو جائے گا سفر سفر کٹ جائیں گے پانچ دونے نارمیلٹی ہمارے پاس چار ہو جائے گی چار نارمیل سلیشن ہو جائے گا اس فرمولی سے ہم شروع کریں گے اگر یہ ہم ایک لیٹر کی بجائے کسی دوسری والیوم میں بنانا چاہیں تو ہمارے پاس یہ فرمولا ہو جائے گا نمبر آف مول آف سلیوٹ دیوائیڈ بائی ریکوائیڈ وولیوم ملٹیپلائیڈ بائی تاوزن ایمل وان لیٹر مین تاوزن ایمل فار اگزامپل ہمیں ہم نے دو مول سوڈیم کلورائیڈ کو پانچ سی ایمل پانی میں ڈال دیا یہ ہمارے پاس پانچ سی ایمل واتر ہے اس میں ہم نے دو مول سوڈیم کلورائیڈ کی ڈال دیا دو مول کا مطلب کیا ہے دو ملٹیپلائیڈ بائی سکس پوائنٹ زیرو ٹو ٹو پیوٹ ٹیم سپور ٢٥ اور دو ملٹیپلائیڈ بائی فٹی ایٹ پوائنٹ فائف کریں تو ہمارے پاس اس کی مولیریٹی کیا ہوگی اس کو ہم نے ایک لٹر کی بجائے پانچ سو ایمل بھی کر دیا تو اس کلوریٹ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا دو دو مولیریٹ بائی ٹو ملٹیپلائیڈ بائی ہزار تو ہمارے پاس اس کی مولیریٹی کیا آ جائے گی سفر اس سفر کے ساتھ کٹ جائے گا پانچ دونے دس تو ہمارے پاس اس کی مولیریٹی چار آ جائے گی چار مولر چار مولر سلوشن کے لائے گا ہے یہی فارمولا ہمارے پاس نورمیلٹی میں بھی ہے اگر ہم ایک کیجی کی بجائے پانچ سو گرام کیلئے چار سو گرام کیلئے بنانا چاہے اور ایک مول کی بجائے دو مول چار مول کی بنانا چاہے تو ہمارے پاس فارمولا کیا آئے گا نمبر آف مول آف ہوں سلوٹ ڈیوائیڈ بائی ہم کتنی کیجی میں بنانا چاہتے ہیں وہ ہمارا ریکوائیڈ ویٹ ہو جائے گا آف سالوینٹ ملٹیپلائیڈ بائی تاؤزن گرام ہمیں کوئی کہے آپ دو مول سوڈم کلورائیڈ کو پانچ سو گرام پانی میں ڈالیں تو اس کے مول لیلیٹی کیا ہوگی تو دو ڈیوائیڈ بائی پانچ سو ملٹیپلائیڈ بائی تاؤزن ہو جائے گی یہ کٹ جائے گا اس کے ساتھ یہ کٹ جائے گا اس کے ساتھ پانچ دونے دس تو اس کی مول لیلیٹی کیا ہو جائے گی چار مول لیلیٹی ہو جائے گی اس سلوشن کی ملکل سیم یہی طریقہ ہم نے ادھر بھی اپلائی کر لیا کہ میں ایک مول سوڈ مگریشن ہائیڈرکسائیڈ کو لیا اس کو پانچ سو مل پانی میں ڈیزال کیا ایک مول مگریشن ہائیڈرکسائیڈ کا ملکلر ویٹ اٹھان گرام ہوتا ہے تو اس کا ہم پہلے پہلے کیا معلوم کریں گے ہمارے پاس فرمولہ ہوتا ہے نمبر آف گرام ایکیویلنٹ آف سلیوٹ وولیم آف سلیوشن انیلٹر نمبر آف گرام ایکیویلنٹ پہلے معلوم کرنے کے لئے ایکیویلنٹ ماس معلوم کرنے کے لئے کیا طریقہ کیا رہے ہیں مولر ماس ڈیوارڈ بائی ویلینسی مولر ماس اس کا کیا ہے اٹھانے ویلینسی اس کی دو ہے مگریشن کی تو انہتیس آ جائے گا اس کا ایکیویلنٹ ماس ایکیویلنٹ ماس کو ہم اس فرمولی میں اگر پٹ کریں گے ماس اف سلیوٹ ڈیوارڈ بائی ایکیویلنٹ ماس اف سلیوٹ ماس اف سلیوٹ کیا ہے چونکہ ہم نے ایک مول لیا ہے تو ہمیں کلیر ہے کہ ماس اف سلیوٹ ہمارے پاس اٹھانوان گرام ہے ایکیویلنٹ ماس کتنا ہو جائے گا اونا تیس تو ہمارے پاس نمبر آف گرام ایکیویلنٹ آف ہو مگنیشن ہیڈرکسائیڈ کتنے ہو جائیں گے دو کے برابر ہو جائیں گے تو دو کا اگر ہم ایک لیٹر کی وجہے پانچ سو ایمل ملیتے ہیں تو دو ڈیوارڈ بائی پانچ سو کرنے کے ملٹیپلیویلنٹ بائی تا ہوتے ہیں بلکل اس طرح اس طرح ہم نے یہ کیا ہمارے پاس چار نارمر سلیوشن بن جائے گا مگنیشن ہیڈرکسائیڈ کا دو کا ہم اس سلیوارڈ بائی پانچ سو ایکیویشن میں گرد آنے کے تو ہمارے پاس یہ ایکیویشن جیس طرح ہو جائے گا دو ڈیوارڈ بائی پانچ سو ڈیوارڈ ملٹیپلیویلنٹ بائی تا ہوتے ہیں جیس طرح بلکل ہم نے اس ایکیویشن میں کیا کہ دو ڈیوارڈ بائی پانچ سو ملٹیپلیویلنٹ بائی تا ہوتے ہیں تو ہمارے پاس چار نارمر سلیوشن آج آئے گا مگنیشن ہیڈرکسائیڈ کا تینکس فور واشنگ